شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوں مندیو موجود ہیں جڑیراتی کترائی وجہ جھانگان تے پوچھ لو بے کے حالات انمائلس دے تے میرا مزرہ ضائع ہومنہ نیچیدہ میرے قتل برابر جور میں شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوا ہے پکڑا بھی گیا بھاگتا ملنا تو عجب کیا فرار کی اولاد ہے فرار سارے ہاتھ بلانت کر کے ہائے داری خوادی خیر حلالی بندے ہائے داری کلاندر بسم اللہ شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوں مولانا نے فرمایا کہ تین سو دفعہ رسول کائنات سے میری ملاقات ہوئی سات انٹرویو دیئے انہوں نے جیو پہ پی ٹی وی ون پہ پی ٹی وی ورڈ پہ ای آر وائی ون پہ تین غیر ملکی چینل ہیں جن پہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا سات سو دفعہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا سات تین سو مرتبہ میری رسول پاک سے ملاقات ہوئی آخری مرتبہ رسول کائنات کھانا پکوا کے لے آئے ہیں یہ مولانا عبدالعزیز کے جملے ہیں میرے نہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں باوجی کہا ہے آخری مرتبہ سخی کھانا پکوا کے لے آئے ہیں قرآن دی عزت دی قسم میں پورے پنڈال چھو پانچے بندے بولو نا میں گھر نہیں راضی ہوں یہ کہا کس بندے نے ہے اس قبیلے کا بندہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے سارے زندگی کہا ہے محمد مر گیا ہے آئے 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 یار جوان مہربانی کرو سن جنہیں سمجھ آئیے میری بات کی وہ ضرور بولو جس قبیلے نے سارے زندگی کہا ہے ماتا محمد نقل کفر کفر نواشد محمد مر گئے محمد دنیا سے چلے گئے وہ کہہ رہے نبی کھانا پکوا کے لے آئے لکمیں ٹوڑ کے میرے موں میں ڈالے ہیں نبی نے اور انہوں نے فرمایا کہ عبدالعزیز جہاد کے لئے کھڑا ہو جا تیرے خون کا پہلا کترہ زمین پہ گرے گا پاکستان میں اسلامی انقلاب آ جائے گا جس بندے کو محمد نے جہاد کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں طالبات نے لیڈی پولیس سے جا کے کہا ہے چاچی بیمار ہے اسے جانے دو وہاں جی گل سمجھا ہی نہیں جسے نبی نے حکم دیا ہے جہاد کا اس کے بارے میں لیڈی پولیس سے طالبات نے جا کے کہا ہے چاچی بڑی بیمار ہے اس کی طبیعت بڑی خراب ہے اسے جانے دو انہوں نے کہا جیب چاچی ہے جس نے مردانہ جوتی پہ نہیں ہوئی ہے ستھا سہیلینج پہ جان دیئے ہیں ستھا سہیلینج پہ جان دیئے ہیں چاچی کو روکا انہوں نے انہوں نے کہا نہیں چاچی نہیں چاچا گڑھ بڑھ ہے کوئی مولانا نے بار بار کہا کہ مجھے جہاد کا حکم رسول نے دیا ہے تو میں ممبر حسین طبیعت میں باوزو کھڑا میں ذکر اور نماز میں پڑھ کے ہیں میں نماز دیزتی کا سمیں میں اس بندے دائے سان مندرہ سنجڑا میرا کافیہ سمجھ کے میں انداد دوے حد ہو گئی کہ خود کو ہی عبدالعزیز نے حافظ بنا دیا کبھی شبلی بنا دیا اے پاک فوج تیری جسارت کو بھی سلام کبلہ کو ایک رات میں کبلی بنا دی ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے او بابا جی بولتا سائینا سارے ہاتھ بلند کر کے حاضری مولانا 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 عد ہو گئی کہ خود کو ہی عبدالعزیز نے حافظ بنا دیا کبھی شبلی بنا دیا اے پاک فوج تیری جسارت کو بھی سلام کبلہ کو ایک رات میں لہو جی بھلوالہ نے ذکر حسین گوائے میں یہ دوے کترات جھنک پڑھن تے بلا ارادہ میرا موڈ بن گیا کتا حکمہ اور پڑھنا اس موضوع تے ممہ نظم پڑھنا وعدہ بھے غلام باس اے میں موڈ بن گیا دل بن گیا ماحول بڑا کمال بن گیا میری توقع تو دھیر جلدی بندے بول پہن جامعہ حفظہ میں ٹھیری ہوئی کالی صورت جامعہ حفظہ میں ممبر کی عزت کی قسم ہے یہ بچے نہ بولیں کسی سے کوئی گلانی ہوگا مزرگ نہ بولیں شدید کوفت ہوگی میں پورا ایک باب تاریخ کا اتنے پڑھے لکھے مجمع میں اور ازادار رسٹک میں ازادار مجمع میں لوگ آئے ہوئے ہیں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں ایک پوری تاریخ چوتھے مجمع میں پڑھوں گا فیصلہ حسن میں اس مجمع پہ کرتا ہوں کون سمجھے نجم بھائی کون نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں جامعہ حفظہ میں ٹھیری ہوئی کالی صورت لال مسجد سے بسط خوف نکلتے دیکھی مولوی برکہ پہن لے تو نئی بات نہیں ہم نے پہلے بھی کہیں جن سے بدلتے دیکھا جڑے اپڑے یاروں تو بولو ہائے دری جی وہ پی رہا ہوں میں نوکر جو ہاں ہائے دری جی جامعہ حفظہ میں ٹھیری ہوئی کالی صورت لال مسجد سے بسط خوف نکلتے دیکھی مولوی برکہ پہن لے تو نئی بات نہیں ہم نے پہلے بھی کہیں جن سے بدلتے آئیے تشریف لائے سلوات پڑھ دیجئے ملکہ بلندہ